دوستو نمسکار ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے آئی ٹی ای این سی وی ٹی پریویس ایکزام پیپر لے کر ایک بار پھر اوپس دید ہیں ساتھیوں اس میں ہم ٹریڈ تھیوری کے کیوشن پر بات کریں گے سولہ اپریل دو ہزار اکیس کا یہ پیپر ہے جس میں ٹریڈ تھیوری کے چالیس کیوشن آئے تھے اور دوستو یہ سیکنڈ ایر والوں کے لیے ہے یعنی جن کے سیکنڈ ایر کے ایکزام ہوئے تھے ان کا یہ پیپر ہے الیکٹریشن ٹریڈ تھیوری کے اس میں چالیس کیوشن ہے کمپیٹیشن ایکزام کی اگر آپ تیاری کر رہے ہو تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اچھے کیوشن اس میں ہے ہم پوری طرح سے آپ کو ایکسپلین کر کے کارنسی اتر بتائیں گے اس لئے لاشٹ تک سبی چالیس کیوشن کو آپ ضرور دیکھنا ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فورورڈ جرور کیجئے گا چلیے دوستو کیوشنوں سے شروع کرتے ہیں سوال نمبر بن اپنی سکرین پر ہے جنریٹر دوارہ کس ارجہ کو ویڈیوت ارجہ میں پریورتیت کیا جاتا ہے تو آئی ٹھنک بہت سیمپل ہے سبھی کے لیے کیونکہ جنریٹر یانترک ارجہ کو ویڈیوت ارجہ میں بدلتا ہے آپ کو اس کا ڈی اتر کرنا ہے اب آسان آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن کیوشن ٹھیک ہے اچھے کیوشن ہے آگے دیکھیں سیکنڈ کیوشن ڈی سی جنریٹر میں پریورتی ایم ایف کی دیسہ گیاد کرنے کے لیے کس نیم کا اپیوگ کرتے ہیں تو فلیمنگ کا رائٹ اینڈ رول آ جائے گا اگر موٹر کے گھومنے کی دیسہ گیاد کرنی ہوتی تو فلیمنگ کا لیفٹ اینڈ رول آ جاتا ابھی ہمارا یہاں پر ڈی اتر بلکل صحیح رہے گا نیکسٹ ہمارا کیوشن ہے کہ آر میچر وائنڈنگ کا پرتیرود ناپنے کے لیے کس اپکرن کا اپیوگ کرتے ہیں دیکھو دوستو بہت ہی آسان کیوشن ہے اگر آپ کو پتا ہو ہم سب جانتے ہیں کہ آر میچر کا پرتیرود ایک اوم یا اس سے بھی کم ہوتا ہے ڈی سی مسینوں کا پرتیرود بہت کم ہوتا ہے اور ایک اوم سے بھی کم پرتیرود ناپنے کے لیے ہم کیلوین بریج کا اپیوگ کرتے ہیں اور یہ بہت سمپل کیوشن ہے اور آپ نے پہلے بھی اس طرح کی کیوشن کو حل کیا ہے نیکسٹ ہمارا کیوشن نمبر چیار ہے کہ ڈی سی فیلڈ کوائل کے لیے کس وائنڈنگ تار کا اپیوگ کرتے ہیں سپر انیملڈ کوپر وائر مدھم مسینوں کے لیے سروادک اپیوگ کی جاتی ہے اگر میں اور بات کروں بڑے لیول میں جیسے اتپادن کے اندر کا جو جنریٹر ہوتا ہے تو اس کے اسٹیٹر میں کوپر کی اسٹریپ یعنی بار ہوتی ہے چھڑ ہوتی ہے اگر بات کی جائے سبمر سیبل پمپ موٹر وائنڈنگ کے لیے جو پانی میں ڈوب کر کام کرتی ہے تو اس کے لیے پھر پیوی سی کورڈ والا آ جائے گا اور اسٹریپ یا بار کنڈکٹر بولتے ہیں یہ جنریٹنگ اسٹیشن یا جنریٹنگ کے اندر کا ہوتا ہے پانچون جو ہمارا کیسن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈی سی موٹر میں کرنٹ کی دیسہ کس نیم سے گیاد کی جاتی ہے دوستو دھیان سے دیکھے گا یہاں پر کرنٹ کی ڈائریکشن پوچھ رہا ہے نا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس میں تھم یعنی انگوٹھا ہوتا ہے وہ موٹر کی ڈائریکشن آف روٹیشن درساتا ہے ٹھیک ہے جو فرسٹ فنگر ہوتی ہے وہ فلڈ کرنٹ یعنی آئی ایف کی دیسہ کو درساتی ہے اور میڈل فنگر یعنی سیکنڈ فنگر جو ہوتی ہے وہ ہمیں درساتی ہے یہاں پر آر میچر کرنٹ کی دیسہ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سے کرنٹ کی ڈائریکشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو کہ بیک ایم ایف یا انڈیو سی ایم ایف کے بارے میں اس لئے آپ کو رائٹ اینڈ رول کی طرف ہی جانا ہے دھیان رکھیں لیفٹ اینڈ رول کی طرف نہیں جانا لیفٹ اینڈ رول کا اپیوگ تب کرنا ہے جب ہمیں ڈائریکشن آف روٹیشن گیاد کرنی ہو دیسہ گیاد کرنی ہو تب نمبر سکس ہمارا کیسن ہے شورٹ اور اوپن سرکٹ کے لئے آر میچر وینڈنگ کا ٹیسٹ کرنے کے لئے کس اپکرن کا اپیوگ کرتے ہیں دوستو گراولر اس کے لئے سب سے بیٹر اپشن رہتا ہے گراولر کے دو اپشن ہے تو ڈی سی آر میچر کی جانچ کے لئے باہی گراولر یعنی ایکسٹرنل اور اے سی اسٹیٹر کی جب جانچ کرنا ہو انڈکشن موٹروں کے جیسے تب آنترک گراولر کا اپیوگ سربادک کیا جاتا ہے نمبر سیون ہمارا کیسن ہے کہ ڈی سی میسریت موٹر میں آر میچر دھارہ کی دیسہ بدل کر ہی گھومنے کی دیسہ کیوں بدلی جاتی ہے یعنی جنرلی دیکھو ڈی سی موٹر کے گھومنے کی دیسہ بدلنے کے دو اپشن ہوتے ہیں یا تو فیلڈ دھارہ کی دیسہ بدل دو یا آر میچر دھارہ کی دیسہ بدل دو جنرلی ہم آر میچر دھارہ کی دیسہ کو بدلتے ہیں کمپاؤنڈ موٹر کے معاملے میں اور ایسا اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اگر فیلڈ کے ٹرمینل بدلنے ہوتے ہیں تو پھر سیریز اور سنٹ دونوں کے ٹرمینل ہمیں بدلنے ہوں گے یدی گلتی سے آپ نے کسی ایک ہی فیلڈ وائنڈنگ کے سیرے بدل دیئے تو موٹر کی ویسیستہیں بھی بدل جاتی ہے جو موٹر آپ کا کیومیلیٹیو کمپاؤنڈ تھا وہ ڈیفرینسیل کمپاؤنڈ بن جائے گا اور جو ڈیفرینسیل تھا وہ کیومیلیٹیو کمپاؤنڈ بن جائے گا اس لئے کیا ہے کہ اوویڈ کیا جاتا ہے فیلڈ دھارہ کی دیسہ بدلنے کو فیلڈ کے سیرے بدلنے کو کیونکہ چیار سیرے بدلنے پڑتے ہیں اس لئے جنرلی آرمیچر کے سیرے بدلے جاتے ہیں تاکہ موٹر کی جو ویسیستہ ہے وہ مینٹین رہے کیومیلیٹیو ہے تو کیومیلیٹیو رہے اور ڈیفرینسیل ہے تو ڈیفرینسیل رہے آپ کو بھی اتر کرنا ہے مینٹین موٹر کریکٹرسٹکس یعنی موٹر کی ویسیستہوں کو بنائے رکھنا نیکسٹ ہمارا سوال ہے کی اے سی موٹر کے اسٹیٹر میں کل ویدیوٹک ڈگری گیاد کرنے کا سوطر کیا ہے یہ تو آئی تھنک ہم سب جانتے ہیں ڈی اتر آ جائے گا ایک سو اسی انٹو نمبر او فول حالانکہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے دھیان رکھنا تین سو ساٹھ انٹو پیئر اوف پول بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی پول کے جوڑوں کی سنکھیا والا بھی اتر آپ یہاں پر کر سکتے تھے اگلا دوستو سوال پوچھائے کہ پول لوڈ دس ایچ پی کی تھری فیج موٹر کو چلانے کے لیے فیوج کی ریٹنگ کتنی ہوگی ساتھی اس طرح کا سوال جب بھی آئے نا تو دھیان رکھنا فیوج نرداری تدارہ کا لگ بگ ڈیڈ گناہ لگایا جاتا ہے یعنی جو ریٹیڈ کرنٹ ہوتی ہے اس کا ایک پوئنٹ پانچ گناہ اب ریٹیڈ کرنٹ یہاں پر دیا ہوا نہیں ہے تو دھیان رکھنا ایک ایچ پی کی تھری فیج انڈکشن موٹر جو ہے وہ ڈیڈ ایمپیر کرنٹ لیتی ہے یعنی ایچ پی کو ایک پوئنٹ پانچ سے ملٹیپلائی کر دو ریٹیڈ کرنٹ آ جائے گی اس مان کو ایک پوئنٹ پانچ سے اور ملٹیپلائی کر دینا فیوج کی ریٹنگ آ جائے گی جیسے دس ایچ پی کی موٹر ہے تو یہ پندرہ ایمپیر لائن کرنٹ لے گی اور پندرہ ایمپیر کو ایک پوئنٹ پانچ سے آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ آئے گا آپ کا بائیس پوئنٹ پانچ ایمپیر تو لگ بھگ پچیس ایمپیر کا فیوج ہم یہاں پر لگا دیں گے آپ کو اس کا سی اتر صحیح کرنا تھا اگلا سوال چھ پول ایس سی سٹیٹر موٹر ہے اس کی ٹوٹل الیکٹریکل ڈگری پوچھئے اب دیکھو بھئی جس کو فورمولہ یاد ہے وہ دو سوال کر سکتا تھا ابھی ہم نے دیکھا پریویس میں فورمولہ پوچھا جا رہا تھا اپن سے تو ایک سو اسی انٹو پول کریں گے ایک جار اسی ہے آپ کا اتر یہاں پر سی ہو جائے گا نیکسٹ ہمارا کیسسن ہے کہ تین فیج کنسینٹریک وینڈنگ جو ہوتی ہے اس کا اوگن کون سا ہے یہ بھی اچھا کیسسن ہے دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ کنسینٹریک وینڈنگ کا تھری فیج موٹر ری وینڈنگ کے دوران سب سے زیادہ اوپیو کیا جاتا ہے اور اس میں ایک گروپ کی جو دو کوئل ہوتی ہے ان کا کیندر سمان ہوتا ہے اس لئے اس کو سیکنڈری وینڈنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو سب سے بڑی میں کہوں اوگن یا ویسیستہ تو وہ یہ ہے کہ ایک سٹیپڈ فورمر کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ایک پر فورما تیار کیا جاتا ہے جن میں کوئلوں کو پہلے تیار کرنا پڑتا ہے باہر سے کوئل تیار ہو کر کے پورے سیٹ کے ساتھ پورے گروپ کے ساتھ وہ اندر سلوٹ میں اسطح پیت کی جاتی ہے تو یہ فورمر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں اگر آپ کو چھت پنکھے کا ایک جامپل دوں سب سے آسان وینڈنگ ہوتی ہے ایک ایک سنگل ٹرن ہم اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں کسی فورمر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نیکسٹ ہمارا کیسن ہے کہ آپ کو چطر میں ایک سنگل فیز موٹر درسائی ہے بتائیے وہ موٹر کونسی ہے کس پر کار کی دیکھو بہت سادھا انسہ ہے دو کیپیسٹر جڑے ہوئے کہیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا ڈبل کیپیسٹر موٹر ہوگی ڈبل کیپیسٹر موٹر کا جو پریکٹیکل نام ہوتا ہے وہ کیپیسٹر اسٹارٹ کیپیسٹر رن موٹر ہوتا ہے تو ہمیں اس کیوسن میں ڈی اپسن کی ساتھ جانا ہوگا کیپیسٹر اسٹارٹ کیپیسٹر رن موٹر آگے دیکھو پوچھا سنگل فیز انڈکسن موٹر کو سٹارٹ کرنے کے لئے کس ویڈی کو اپناتے ہیں فیز سپلیٹنگ بھی ایک فیز کو دو فیز میں بانٹنا ہوتا ہے کیونکہ ایک فیز پر روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ بنتا نہیں ہے اور موٹر سیل پر سٹارٹ ہوتی نہیں ہے نیکسٹ ہے سنگل فیز انڈکسن موٹر کا کام کرنے کا سیدانت کیا ہے لینز کی سیدانت پر یہ آداریت ہوتی ہے دیان رکھنا پھر آڈے کا ویڈیو چوم کے پرنڈ سیدانت آپ کو نہیں کرنا ہے یہاں پر یونیورسل موٹر کا اپیوگ پوچھا ہے تو فوڈ مکسر اس کا ایجامپل ہو جائے گا باقی اور کئی جگہ ہے ہم نے دیکھا جیسے سیلائی مسین ہو گیا پورٹیبل ڈریل مسین ہو گئی ان سب میں اس کا یوج کیا جاتا ہے آلٹرنیٹر کی ریٹنگ پوچھئے سائد کسی کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی کے بیے میں ہوتا ہے آلٹرنیٹر کا ریٹنگ ہے اگلا سوال یہ کافی اچھا کیوشن ہے روٹیٹنگ فیلڈ ٹائپ آلٹرنیٹر کا اپیوگ کرنے کا فائدہ کیا ہے دیکھو ورطمان میں سب سے زیادہ اسی پرکار کے جنریٹر ہے جن میں فیلڈ روٹیٹ کرتا ہے اور چالک جو ہے آرمیچر جو ہے وہ کونسٹنٹ رہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کیول دو سلیپرنگ کی آوشکتہ ہوتی ہے فیج کی سنکھے جائے کتنی بھی ہو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ اگر آرمیچر روٹیٹ کرتا ہے تو ہمیں اس سے باہر سپلائی لینے کے لیے فیج کی اکوڈنگ سلیپرنگ سے لگانے پڑتے ہیں اگر ثری فیج اسٹار میں جوڑا ہوئے تو چیار سلیپرنگ لگانے پڑیں گے لیکن ابھی یہاں کیا ہو رہا ہے چالک کونسٹنٹ ہے ہمیں چالک سے آوٹپٹ لینا ہے اس لیے ہمیں کوئی سلیپرنگ کی جرورت نہیں ہوگی سیدھے وینڈنگ کو یا تو اسٹار میں جوڑیں گے یا ڈیلٹا میں جوڑیں گے اور لے لیں گے جنرلی اسٹار میں جوڑا جاتا ہے اسٹار میں جوڑ کر کے باہر لے لیا روٹر کو کیول دو سلیپرنگ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈی سی دے گا روٹر کو اور وہاں پر ہم ڈی سی دینے کے لئے کیول دو سلیپرنگ لگائیں گے بس ایک پوجیٹیو ایک نیگٹیو نیکسٹ دیکھو اٹھار ماہ کیوستن یہ تھوڑا سا کنفیوجن ہے بھئی نمی ایسائنمنٹ میں سے کیوستن اٹھائی جاتے ہیں تو وہ اپنے آنسر کے حساب سے اتھر بھی صحیح مانتے روٹری کنورٹر میں ایکس سے درسید بھاگ کا کام کیا ہے دیکھو بھئی یہ رہا پارٹ ایکس سے درسا ہے بھا کمیٹیٹر کو درسا رکھا ہے نا اور کمیٹیٹر کا کام ہوتا ہے اے سی کو ڈی سی کرنا بالکل صحیح ہے اس کا یہ اتھر آئے گا اب اپنی آنسر کی میں دیکھو اس کو ڈی کر دیا کہ کولیکٹ دیلیورڈ ڈائریکٹ کرنٹ دشت دھارہ کو اکتریت کرنا یہ ایک چل میں بھروس کا کام ہوتا ہے یہ جو ڈی اتھر یہ مان رہے نا یہ والا انہوں نے کمیٹیٹر کا درسا ہے اس میں اے اتھر ہی صحیح ہوگا حالانکہ اوفیسیل آنسر کی میں اس نے مانا نہیں ہے دیکھو اسٹوڈینٹ بالکل اے کر کے لیکن اس کا غلط کر دیا نمبر کٹ لیا اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ ڈی آئے گا جبکہ ایسا نہیں ہوگا اگلا سوال ہے کی اسٹارٹنگ کے سمیں ایک سنکرونس موٹر میں ڈیمپر وائنڈنگ کا اودیسی کیا ہے دیکھو ڈیمپر وائنڈنگ کا پرپج جو ہے نا وہ موٹر کو اسٹارٹ کرنے کا اودیسی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ڈیمپر وائنڈنگ موٹر کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا کرتی ہے جس طرح سے کیز موٹر اسٹارٹ ہوتی ہے نا یہ اسی طرح سے اسٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو اپنے کو اپشن کرنا ہے پھر وہ ڈی کریں گے پروڈیس اے ہائی میگنیٹک فیلڈ تو مینٹین ایک کانسٹنٹ سپیڈ ایک اس طرح گتی وہ بنا لیں اس کے لیے وہ ایک میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے تاکہ وہ اسٹارٹ ہو جائے اور چلنے لگ جائے آگے دیکھو سوال ایمزی سیٹ کا لاب گیا موٹر جنریٹر سیٹ کا سب سے بڑا لاب ہوتا ہے کہ اس کی ڈی سی آؤٹپٹ جو ہوتی ہے نا آسانی سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جبکہ اس کے جو ہانیاں ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے کہ یہ سور کرتا ہے دکسہ بہت کم ہوتی ہے زیادہ رکھ رکھاؤ کی بھی جرورت ہوتی ہے اس لئے یہ تین تو اس کے اپوژیٹ میں ہوتے ہیں اور ڈی اتر اس کا بلکل آپ کا صحیح ہو جائے گا نیکشٹ ہمارا سوال ہے دو جڑے ہوئے ہیں نا اور دونوں میں دیکھیں آپ کو یہاں پر ایک کام کرتا ہے تو دوسرا بند ہو رہا ہے دوسرا بند ہو رہا ہے تو پہلا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو کلاس بی پرکار کا پس پل ایمپلیفائر ہوتا ہے وہ ہے یہ بی اپسن ہوگا کیونکہ پس اور پل یعنی ایک پس کرتا ہے دوسرا پل کرتا ہے ٹھیک ہے بی اتر ہوگا کلاس بی پس پل ایمپلیفائر نیکش دیکھو سوال پوچھا گیا ہے کہ نیمن میں سے کون سا سکریہ گھٹک ہے تو ایکٹیو کون ہوتے جو الیکٹرونک سرکٹ میں یوز کیے جاتے ہیں جیسے ریجسٹر ٹرانزیسٹر سوری ڈائیوڈ ٹرانزیسٹر اس طرح سے ریجسٹر انڈکٹر اور کیپیسٹر یہ تینوں پیسیو گھٹک کی سرنی میں آتے ہیں یعنی نشکریہ گھٹک ان کو مانتے ہیں آگے سوال پوچھا سیلیکون سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ کو نیمن میں سے کون انڈکیٹ کرتا ہے دیکھو سیلیکون کی پہچان کیا آپ کو میں بتا دوں ارد چالکوں میں پہلا اسٹارٹنگ والا جو اکثر ہوتا ہے وہ اے بی سی ڈی ان چاروں میں سے ہی ہوتا ہے جہاں اے کا مطلب ہوتا ہے جرمنیم اور بی کا مطلب ہوتا ہے سیلیکون سی کا مطلب گیلیم آرسینائیڈ اور ڈی کا مطلب ہوتا ہے گیلیم فاسپائٹ سیلیکون کا سوال یہاں پر پوچھا ہے تو دیکھو بی سے سٹارٹ کون ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ اس پشت دیکھ پا رہے ہیں بی سے کیول اے کی سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے بی وائی ایک سو چھبیس تو ہمیں بی اپسن ہی کرنا ہوگا اگلا دوستو سوال ہے کہ کنٹرول پینل میں پریوکت وائرنگ سامگری کا نام کیا ہے دیکھو یہ جو ہے نا یہ کیبل میں ایک گنڈی سی بولتے ہیں ہم اس کو اور کیبل ٹائب ہوتی ہے ایک طرح سے یعنی یہ واسطہ ہمیں کیبل باندھنے کی کام آتی ہے اور کیبل بینڈنگ اسٹریپ اس کو بولا جاتا ہے ڈی اپسن کے ساتھ ہمیں جانا ہے کیبل بینڈنگ اسٹریپ بولتے ہیں آگے دوستو سوال پوچھا ہے کہ کیبل کے تاروں کا آپ کو اگر گچھا کرنا ہے تو نیمن میں سے کس کا اپیوگ آپ کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے دیکھو تاروں کا گچھا اگر آپ کو باننا ہے تو اس کے لئے ہم نائلون کی ٹائی کا اپیوگ کرتے ہیں آپ کو یہاں سی اپسن کے ساتھ جانا ہے نیکسٹ ہم سے سوال پوچھا گیا کی پینل بورڈ اسیمبلی میں کس اپکرن سے بچا جاتا ہے یعنی کون سا اپکرن ایسا ہے جس کو جنرلی پینل بورڈ میں نہیں لگایا جاتا ہے یا آوشکتہ نہیں ہوتی تو دیکھو بھئی وہ ہے سینسر سینسر ہمیسا ایکیوپمنٹ کے پاس لگتا ہے اس کی پینل بورڈ میں کوئی آوشکتہ نہیں ہے پینل بورڈ میں انڈکیٹنگ لیمپ ہونا ضروری ہے کیا پروبلم آئی ہے یا سسٹم چل رہا ہے یا سسٹم آف ہے اس کا انڈکیشن دینے کے لئے آئیسولیٹنگ سوچ یعنی سپلائی کو آن آف کرنے کے لئے پوش بٹن سوچ اسٹارٹ اسٹوپ کے لئے بھی ہوتا ہے تو اے اوپشن آپ کو کرنا ہے آگے دوستو سوال پوچھائے کی الیکٹرکل ڈرائیو کیا ہے تو ڈرائیو دوستو آج کل موٹروں کو کنٹرول کرنے کے لئے ہوتا ہے جن سے ہم موٹر کی سپیڈ کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اے سی اور ڈی سی دونوں کے لئے ہوتا ہے سی اوپشن کے ساتھ جانا ہے ایک الیکٹرومیکنیکل ڈیوائس ہے جو موٹر کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم لگاتے ہیں آگے دوستو سوال پوچھا ہے کہ جو ہمارا ڈی سی ڈرائیو کا پینل ہوتا ہے وہاں بی اوپی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سارے نیمی کی اسائنمنٹ میں سے ہی کیسے سنار ہیں ویسے تو میں نے نیمی کی اسائنمنٹ آپ کو کروائی بھی دوستو ان کو بھی ضرور دیکھنا بیسک اوپریشنل پینل اس کا پورا نام ہوتا ہے آپ کو بی اوپسن یہاں پر صحیح کرنا ہے بیسک اوپریشنل پینل اس کا صحیح آنصر ہے اگلا سوال ہے اوپریشن موڈ کے انصار کس ڈرائیو کو ورگی کرت کیا گیا ہے دیکھو ڈرائیو کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے پرچالن موڈ کے ادھار پر سپلائی کے ادھار پر سسٹم کنٹرول کے ادھار پر فرکونسی کے ادھار پر کئی طرح سے ہوتے ہیں تو اس میں جو کنٹینیوز ڈیوٹی سائیکل یعنی نیرنتر ایک چکر کے ادھار پر جو پریورتن ہوتے ہیں اس کو پرچالن موڈ کے ادھار پر بانٹا گیا ہے ہمیں یہاں ڈی اوپسن کے ساتھ جانا ہے آگے دوستو سوال پوچھا ہے کہ آئی ایس آئی کے انصار یدی گھوست وولٹیج دو سو چالیس ہے تو نیونتم ایکسپٹیڈ وولٹیج کا مان کتنا ہے دوستو یہاں پر دو سو چالیس میں ہے تو دیان رکھنا یہ بولٹیج کے ساتھ پانچ پرسنٹ کا ڈیپ ایکسپٹ کرتے ہیں پانچ پرسنٹ ڈیپ کا مطلب ہوتا ہے دو سو چالیس کا پانچ پرسنٹ نکالو اور یہ آتا ہے آپ کا بارہ وولٹ یعنی دو سو چالیس سے بارہ آپ اس میں کم کر دو دو سو اٹھائیس وولٹ جو ہے وہ یہاں پر ایکسپٹیبل ہے آگے دوستو سوال پوچھا ہے کہ نیمن میں سے کون سا سبد سے تات پر یہ ہے کہ کسی بھی پدارت کا دریومان الیکٹرولائٹ کے ایک کلام فیدیو تدوارہ مقت ہوتا ہے تو دوستو یہ کہلاتا ہے جیڈ جو ہوتا ہے نا وہ جو ہم سب جانتے ہیں ایم بٹے آئی ٹی کے برابر ہوتا ہے یعنی کتنا دریومان ہے کیونکہ آئی انٹو ٹی جو ہے وہ کیوں کے برابر ہوتا ہے یعنی ایم بٹے کیوں ہو گیا پدارت کا دریومان پرتی کلام یعنی ایک کلام سے اکتریت ہوا دریومان اس کا الیکٹرو کیمیکل ایکوالینٹ یعنی ودیو ترہ سائنک دلیاں کہلاتا ہے ڈی اوپسن کے ساتھ جائیں گے یو پی ایس کا پورا نام پوچھے دوستو ہم سب جانتے ہیں ان انٹرپٹیبل پاور سپلائی ہوتی ہے پہلے میں نے کئی بار کروایا ہے اسکوائر ویو انورٹر کا اوپیوگ کیول جنرل لائٹننگ کے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ اسکوائر ویو سے باقی ایکیوبمنٹ کام نہیں کر سکتے وہ آواز اور ہمنگ سب سے زیادہ کرتے ہیں پھوٹو والٹیک سیل بنانے کے لیے کس کا اوپیوگ کرتے ہیں تو ہم سب سے ادھک سیلیکون کا اوپیوگ کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو پہلے کئی بار بتایا ہے آگے سوال پوچھا ہے پرم پراغت بیجلی شورس کون سا ہے تو اس میں آتا ہے ہمارا تھرمل یعنی کوئلے والا نیوکلئر پاور بلانٹ پراکرتک گیس اور ڈیجل یہ پرم پراغت میں آتے ہیں آگے دوستو سوال پوچھا ہے کہ انڈین الیکٹرسٹی رول کے انصار گھرے لو وائرنگ اس تھاپنا میں کنی دو چالکوں کے بیچ انسولیشن پر ترود کا مان تو ہم سب جانتے ہیں ایک میگا اوم سے ادھک ہونا چاہیے بی اتر ہمارا یہاں پر صحیح ہوگا آگے دوستو سوال اوور ہیڈ لائن میں پریوکت انسولیٹر گا تو یہ کیوستن تو پتہ نہیں کتنی بھار گھومتا ہوا ہمارے آگے آگیا ڈی اتر صحیح ہوگا ہمارا یہاں پر سیکل انسولیٹر ہمیں کرنا ہے نیکشٹ ہمارا کیوستن ہے کہ جو انسولیٹر ہم بانتے ہیں اس کے جو بائنڈنگ وائر ہوتی ہے بائنڈنگ مطلب باندھنے والی تار اس کو ہم بہت ٹائٹ رکھتے کارن کیا دیکھو بھئی جتنا ٹائٹ ہوگا اسپارکنگ اتنا ہی کم ہوگا اووئیڈ اسپارکنگ آئے گا یہ کیوستن آپ کو میں جلدی اس لئے کروا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس طرح کیوستن پہلے کروا رکھے نمی اسائنمنٹ کمپلیٹ میں نے آپ کو کروایا ہو ہے سو دیٹ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں سرکیٹ بریکر کی ریپچرنگ کیپیسٹی ایم بی اے میں ہوتی ہے اور یہ کیوستن آپ نے بہت بار پہلے حل بھی کیا ہے اور آگے جو دوستو سوال پوچھا وہ ہے کہ گھر میں لیکیز گرنٹ سے بچاؤ کے لئے کس بریکر کا اوپیوگ کریں گے تو سی آئے گا ایل سی بھی بولتے ہیں ارث لیکیز سرکیٹ بریکر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم کام میں لیتے ہیں بس دوستو یہی آئی تھے چالیس کیوستن ٹریڈ تھیوری سے شمدیت اس ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستوں کو سیئر کر دینا آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر لینا